دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عمران خان صاحب اس ملک میں کوئی یہ جو جھوٹی ازادی اور یہ گفتگو سائفر کے بعد جیسے ایک بات میں بھول گئی کہ کیا قائد اعظم کا یہ بھی فرمان تھا کہ سائفر کے اوپر کھیلنا ہے اور قومی مفاد کو بیچو تو یہ جو ساری چیزیں عوام نے دیکھی ہیں تو حقیقی ازادی کا تو جو چہرہ ہے وہ عوام کے سامنے ہے اب ملک میں صرف پولٹیکل انسٹیبیلٹی چاہتے ہیں افسوس اس بات کا ہے کہ جب وزیر آزم مسلط تھے اس وقت بھی یہ پولٹیکل انسٹیبیلٹی چاہتے تھے اور پولٹیکل وکٹمائزیشن کا کھیل شروع کر دیا اعتصاب کے نام پر اور کے پی کے اعتصاب کمیشن کو آج تک تعلیٰ لگایا ہوا ہے یہ ملک میں افراد تفریح چاہتے ہیں یہ ملک میں تقسیم چاہتے ہیں یہ نہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو انفینشڈ ایجنڈاز ہیں وہ مکمل ہوں اسی طرح اگر آپ آئے تھے وفاقی وزیر آزم سے استیفہ لینے ہیں وفاقی آپ کا پورا حقیقی مارچ کا بینر تھا کہ یہ ایمپورٹڈ حکومت ہے سائفر کی ٹیپ آگئی انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بندے خرید کے بنی ہے بندے خریدنے کی ٹیپ آگئی شری لنکا بنانے کی ان کے اپنے وزیر خزانہ نے فون کیا پنجاب کی اور ٹیپی کے کے وزیر خزانہ کو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کھیلنا ہے اور آئی ایم ایف کا جو لیٹر ہے وہ لکھو تو حقیقی ازادی کا تو جو جنازہ نکلا ہے وہ ساری پاکستان کی عوام جانتی ہے اور اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام یہ مقصد نہیں ہے ان کا یہ مقصد نہیں امریکہ میں لابی فرم کو ہائر کر کے آپ حقیقی ازادی نہیں لے سکتے اور آج تک یو ایس کا نام نہیں لیتے اب جب سے کہتے ہیں it is over and it is behind me تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں اب یہ ملک میں افرا تفریح چاہتے ہیں ہمارا مقصد میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اس وقت flood victims reconstruction اور rehabilitation کا فیز شروع ہو چکا ہے ملک کے اندر جو ان کی ڈالی بھی تمام economic جو معاشی تباہی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ تمام جو چیزیں خارجہ سطح کے اوپر جہاں جاتے ہیں میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتی کہ چار سال کا جو ان کا عمال نامہ ہے وہ کتنا خطرناک ہے اس ملک کے لیے foreign investment کے لیے خارجی تعلقات کے لیے اگر میں آپ کو ایک ایک ملک کی باتیں ان کے بارے میں بتاؤں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں شباز شریف جا کے جا کے مافیا مانگتے ہیں کہ یہ ایک چار سال کا کالا دور تھا اور اب ہم ایک نئی شروعات کریں گے اور یہ وہ ممالک ہیں جو ہمارے دوست ممالک ہیں یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے خارجہ تعلقات اتنے پختہ ہیں جنہوں نے foreign investment روک دی تو یہ وہ سارے عمال نامے یہ عوام بھولی نہیں ہے یہ ڈرامے حقیقی ازادی کے چھوڑیں اور یہ جواب دیں چار سال اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے استیفے تو چھے مہینے سے national assembly میں بھی دیئے ہیں تنخائیں بھی لے رہے ہیں لوجز میں بھی رہے ہیں استیفے تو ابھی چھے ماہ سے وہاں بھی نہیں آئے جنہوں نے assembly resolve کرنی ہوتی ہے vote of no confidence کی کامیابی کے بات تو نہیں کرتے جو پھر سپریم کوٹ ریورس کرتی ہے یہاں آئے تھے وفاقی حکومت گرانے اپنی دو حکومتیں گرانے کا اعلان کر کے چلے گئے ہیں کیونکہ chaos چاہتے ہیں کیونکہ دماغی خلل صرف ملک میں افراد تفری پھلانا ہے ملک کے اندر انتشار پھلانا ہے سیاسی ادم استقام کی بنیاد رکھنی ہے لیکن کامیابی نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ نے جو کرنا ہے کریں ہم ہر طرح کی eventuality کے لیے تیار ہیں اور ڈٹ کے مقابلہ کریں گے شہری آر صاحب سنو ڈیوی سر جیسا صاحب صاحب نے سوال اپنا دور آیا میں رہا ہوں کہ جو فوٹبول کا جو ایویٹ اس کے رائٹس لیے گئے ایک چینل کو اس سے نہ صرف ایک کی بڑا حصہ ناظرین کا محروم رہے گا ان کے لوگوں کو دیکھنا تو اس پر سزائیں بھی ملیں گی لوگوں کو یا خالی ان کو صرف ملازمت سے اٹھائے جائے گا دوسری چیز یہ کہ ابھی تک ہم اس ملکی جو عوام ہیں وہ ان کے اوپر فوکس تھے یہ اس قسم کے جو تماشے ہیں اور اس قسم کی جو حرکتیں اس کے لیے کابینہ کے پاس کوئی وقت نہیں ہے اور دوسری بات آپ نے کی جو بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہی پریس کانفرنس کی تھی اور ایف آئی اے کے اندر یہ انکوائری اس وقت جاری ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ اس وقت کیس ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں بھی یہ کیس جو ہے وہ آہ زیرے اس وقت آہ بحث ہے تو اس کے اوپر میں کچھ اس کے نہیں کہوں گی بکاوز سبجوڈس کیس ہے لیکن جو جو اس میں ذمہ دار ہوں گے ان کو سزائیں دی جائیں گی وہ اس پر ایک کمیٹی بنی ہے ریویو کرنے کے لیے ہاں میں پچھلے چہ سات مات سے آپ لوگ کی حکومت دے اور خاص کر ملگائی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور ساتھ سا جشنگردی کے واقعات پہ بھی بتاہاشا اضافہ ہوا ہے پہلی کے تارے بعد پاکستانی بھی ایک پریس ریلیش جاری کیا تھا کہ ہم ملک بر میں حملے کریں گے تو آج وفاقی کبینہ میں ان دونوں چیزوں پر خاص کر عوام کی جو ریلیف ہے اور یہ جو جشنگردی کے واقعات ہیں دیکھیں پہلے آپ کو یہ بات ضروری سمجھنا ہوگی آپ کے دونوں بڑے pertinent questions ہیں پہلے آپ کو یہ بات ضروری سمجھنا ہوگی یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ چھے ماں میں نہیں ہوئی یہ پچھلے چار سال کے اثرات ہیں کہ کیوں کوئی فوکس نہیں تھا کسی چیز کے اوپر نہ دہشتگردی کے اوپر یہ وہی ملک ہے جو دو ہزار تیرہ میں ہر روز دہشتگردی کے واقعات ہوتے تھے اور دو ہزار اٹھارہ میں جس طرح دہشتگردی کی کمر توڑی تھی اور نہ صرف وفاق میں بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ملک کا پہلا نیشنل ایکشن پلان اور نیشنل سیکیورٹی پولیسی کا جو قیام تھا وہ نواز شریف اس ملک کو دے کر گیا تھا یہ آپ کو یاد ہوگا اور تمہا ان لوگوں سے جو یہ جو اس وقت کنٹینر پر تھے امپائر کی انگلی کے انتظار میں تھے ان لوگوں کو ساتھ پٹھا کر نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت وزیراعظم وہ تھا جو سمجھتا تھا کہ یہ دہشتگردی اور معاشی طاقت پاکستان دہشتگردی کو ختم کرنا ہے جڑ سے اکھیڑنا ہے اور معاشی طاقت بنانا ہے پاکستان کو اور یہ جو آپ نے دوسری بات کی کہ معاشی صورتحال یہ معاشی صورتحال اپنی طرف سے شرلنکہ عمران خان پاکستان کو بنا کر چلا گیا تھا اور یہ جو چار سال جو مہنگائی کے اثرات ہیں اور جو جو آئی ایم ایف کا معاہدہ یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ کس کا ہے یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ عمران خان کا ہے جس کو انہوں نے ڈیفولٹ کر کے انفنڈڈ سبسیڈیز دی تھی تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو چھے ماہ میں نہیں ہوئیے چار سال کا وہ عمال نامہ عمران خان کا ہے جو آج پاکستان کی عوام بھگت رہی اور دن رات ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے ہمیں اس بات کا بہخوبی اندازہ ہے کہ کس طرح عوام جو ہے وہ ان لوگوں کی ان پالیسیز کی وجہ سے ان کے فوکس یہ تو یہ تو فوکس کیا تھا کہ آج شباز شریف کو جیل میں ڈال دو آج مریم نواز کو جیل میں ڈال دو مسلمی کی پوری قیادت کو ڈال دو پیپلز پارٹی کی پوری قیادت کو ڈال دو شباز شریف کو کرسی دینی ہے کے نہیں دینی وزیر آزم ہاؤس تو یہ کام کر رہا تھا وزیر آزم ہاؤس تو طیبہ گل کو بند کر رہا تھا ڈی جی ایف آئی یہ کو بند کر رہا تھا نیاب کے چیئرمن کو بلیک میل کر رہا تھا ویڈیوز دکھا دکھا کے وہاں تو یہ فوکس تھا تو یہ ساری چیزیں چار سال کی چیزیں جو ایکنومک پولیسیز ہیں جو لوگوں کو ریلیفز ہیں ابھی آپ میں دیکھا کسان پیکج آیا ہے اور آج کابینہ نے کسان پیکج کا بھی اپروول دیا ہے جو کہ پرائم منسٹر نے اس دن پریس کانفرنس کر کے عوام کو بتایا تھا اور اس کی تمام جو ایمپلیمنٹیشن ہے اور اس کی تمام جو بجٹ ایلوکیشن ہے اس کی بھی آج کابینہ نے بازاپتہ طور پر منظوری دی ہے تو یہ وہ تمام کوشش ہیں جس کو ہم دن رات وزیر آزم جو ہے وہ ان پر کابو بانے کی کوشش کر رہا ہے کابو بانے کی کوشش کر رہا ہے